اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے اللہ کے معبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو ماز اللہ بھتوں کے نام تھے لات و منات کہنے لگا لات کی عزہ کی منات کی قسم اٹھاؤ تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤ جن کا میں نام لینا بھی پساند نہیں کرتا اب یہ لانِ نبوت نہیں کیا اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا خریدنا ہے تو خریدو نہیں خریدنا تو نہ خریدو کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے پر میرے نبی جس سے روک پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا ماتیں کئی گناہ زیادہ نفع کمایا ہم رستے میں تھے حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا نکل کے آ گیا مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا یہ کس کو ساتھ لائے یہ کون ہے میں نے کہا اہلِ قریش کے ایک معزز آدمی ہے کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا یہ رسول ہے ان کا خیال لکھنا خیال لکھنا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں محسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مجھے بھانے لگیں جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آکے حضور پہ سایہ کر دیتا بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں چالی سال کے بعد نبی بنے تھے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے ہر لمحہ پیغمبر لگے یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے بیس اور پچیس سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں کہاں بیٹھ کے میرے نبی پاک سے سیابا نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے فرمایا ابھی آدم کی مٹی گونی جا رہی تھی ابھی آدم کی مٹی گونی جا رہی تھی میں تب بھی اللہ کا رسول تھا میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ختیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت ختیجہ کا مال گیا تھا بڑے نفع آئے تھے پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا کہتے ہیں مجھ سے حضرت ختیجہ کی سہلی بھی بیٹھی تھی میں بھی آ گیا اور جناب ختیجہ کی سہلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ متا کتنا بھی کہا میں نے کہا مال چھوڑو مصطفیٰ کی سنو اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے بادل سایا کرتا تھا چلو ٹھیک ہے تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی تیرا بڑا قیال رکھا پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی تو میں سے رکھانے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے پر اس رسول کے ساتھ چار دن ہی گزارے ہیں حد ہو گئی مجھ سے اور کچھ نہ پوچھو چھوپا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے بس مجھے غزور کے تذکرے بیان کرنے ہیں ذکرِ مصطفیٰ کرنا ہے حضرتِ خطیدہ تلکبڑا بڑی متاثر ہوئی کہتی ہے مجھے درجنوں لوگوں نے پیغامیں نکا دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بیجا میں نے کہا میری عمر چالیس سال ہے ان کی پچیس سال اور میرا آوال اور طرح کا ہے وہ شہنشاہ ہیں جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں پوچھو نفیسہ کہتی ہے میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قرائش پیغام دیتے تھے پیغام لے کے آئی تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی صیرت کا جب میں پہنچی میں نے کہا ختیجہ نکاح کرنا چاہتی نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سوٹ کھڑا ہوگا فوراں کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو جب میں نے آکے کہا نا نفیسہ ختیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو کہ وہ کہتی ہیں تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا میں مشورہ کروں گا میں پوچھ کے بتاؤں گا آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب نجائز ہے پسند کی شادی کرنا کنہ جائز ہے اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی اور کوئی شہ جائز نہیں یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتوہ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں سارے گانجے بنے پھرتے ہیں مجنوب بنے پھرتے ہیں سارے مئیوال ہو گئے ہیں اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے سارے اس بری لطف کا شکار ہو گئے اور بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پاباند نہیں لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے ساتھ